اللہ تعالیٰ کی ذات سے بندہ محبت کا اظہار کرتا ہے تو عشق کا جو مہینہ ہوتا ہے تو اس میں جو کام ہے تمام کے تمام عشق اور محبت کی روایات کے مطابق کی جاتا ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا ہے کہ رمضان عشق ہے اب لیکن عشق تو دو طرح کا ہوتا ہے ایک مزاجی عشق ہوتا ہے ایک حقیقی عشق کتنی طرح کا ہوتا ہے جی دو طرح کا ایک جو آپ ورسپ پہ کرتے ہیں فیس بوک پہ اس کو مزاجی عشق کہتے ہیں عشق مزاجی ایسا ہے یعنی کسی ایک سے ہو جائے کوئی دوستوں میں ہو جائے کسی خاتون کے ساتھ ہو جائے بیوی سے ہو جائے کسی ایک جگہ سے ہو جائے کسی چیز سے اپنی گاڑی سے اپنے آپ سے اپنے لباس سے وہ عشق مزاجی ہے مطلب کسی ایک کے ساتھ جو عشق ہیا جاتا ہے وہ عشق مزاجی ہے اور وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے مطابق ہی چلوں جس کے ساتھ مجھے عشق ہے کام بھی کرتا ہے تب بھی محبوبہ یاد رہتی ہے چلتا پھرتا ہے تب بھی جو بھی کام کرنے لگتا ہے سوچتا ہے اگر اسے پتہ لگے تو خوشی ہونی چاہیے اگر اسے پتہ لگا کہ میں نے فلاں کام کیا اور وہ اس کو اچھا نہیں لگتا تو اس کام سے رک جاتا ہے یہ عشق مزاجی ہے عشق مزاجی کی ایک بڑی مشہور داستان آپ نے سنی ہوگی جس کو لیلہ اور مجنو کی داستان کہتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے بھی شب قدر کی رات کو اب لیلہ اور مجنو کا ذکر چھیڑ دیا یا یہ اس لئے چھیڑا تاکہ یہ بات بھی پتا ہے نہیں پتا مجنو کہاں پیدا ہوا یہ بھی نہیں پتا لیکن اگر کسی بندے پر عشق کا بھو سوار ہو جائے ہم کیا کہتے ہیں مجنو بنا بھر رہا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں تصر سا قصہ آپ کو لیلہ کا سنا دیتا ہوں تو لیلہ کو کیس اس کا نام کیس تھا تو محبت ہو گئی دونوں کو آج کل والی محبت تو چار گھنٹے ہوتی ہے پھر اتر جاتی پھر دوسری ہو جاتی پھر تیسری ہو جاتی ایک وقت تھا کہ جب لوگ محبت نبھاتے تھے تو اس کے حقیقی میں آج کل ویسی محبت نہیں ہوتی ایک وقت تھا محبت بھی لوگ بڑی سچائی کے ساتھ نبھاتے تھے تو دونوں کو جب عشق ہوا تو آج سے چودہ سو سال پہلے کا قصہ ہے تو اس وقت کسی لڑکا لڑکی کا عشق ہو جانا تو ایک دم خبر آگ کی طرح وٹس ایپ تو اس وقت نہیں تھا لیکن لوگوں کے اندر جو رواج ہے ایک دوسرے کی باتیں بتانے کا یہ شروع سہی ہے اب وہ اس کے گھر گیا اس نے جا کے ریکویسٹ کی اس آدمی سے کہ میں ایک دفعہ آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اتنی کتنی خوبصورت ہے کہ اس کو عشق ہو گیا سکتے ہیں لیلا کہتے ہیں بیرات کی طرح اندری ہے وہ جب پیدا ہوئی اتنی سیاہ تھی لیلا اس کا رنگ اتنا توے کی طرح کالا تھا کہ ماں باپ نے اس کا نام ہی اپنے گھر کوئی بچہ نہیں پیدا ہو جائے کہتے ہیں بگا ہے چٹا ہے گھرا ہے نام نہیں رکھتے تھے وہ نام ہی اس کا کالی رکھ دیا لیلا نام رکھ دیا اور جب کوتوال نے دیکھا تو گھبر آ گیا اتنی کالی دیکھ کے گھبر آ گیا کہنے لگا یہ تو کالی سے بھی مہا کالی ہے اس میں کیا نظر آ گیا مجنو کو اب جو بات لیلا نے کہی وہ آپ کو سنانی ہے تو اس نے کہا کوتوال صاحب آپ کو نہیں پتا آپ اگر مجنو کی نگاہ سے مجھے دیکھیں گے تو دنیا میں مجھ سے خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں ہے اب وہ جو مجنو تھا وہ اپنے دور میں مشہور ہو گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منفرہ میں جا رہے تھے تو ٹکر گیا جانتے تھے وہ مجنو کو ساتھی لے لیا کندے بیاد رکھا پوچھا کہ آل جالا ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ٹھاکو گیا لگا دیکھو ہم نے اپنے اببہ کے بعد میرے جو بڑے بھائی ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے تھے مسلمانوں کے کون حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ بنے فرمایا دیکھو ہم نے امت میں اختلاف نہ ہو اس لئے ہمارے بھائی نے ہم نے خلافت چھوڑ دی حکومت چھوڑ دی اچھا کیس تو بتا اگر ہم امیر معاویہ کو نا خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے تیرہ کیا مشورہ ہیں تو گلتی کو ستاکی کہنے لگا حضرت توبہ دلہ معاف کریو میری نگاہ میں تو لیلہ سے بہتر کوئی ہے چوبیس گھنٹے لیلہ ہی لے یہ عشق مزاجی کی حالت ہے اور عشق حقیقی جن لوگوں نے کیا ہے جن لوگوں نے عشق حقیقی کیا ہے ان کی مثالیں لا زبال ہیں یہ تو صرف عشق مزاجی کی ایک مثال ہے اس کے بعد جب جب عشق مزاجی ہوا زنا کے لیے ہوا بدکاری کے لیے ہوا گھنڈا گردی کے لیے ہوا لیکن اگر عشق حقیقی دیکھیں گے جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بیعت کی ہے جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت حق کر لی پوری دنیا کی طاقت ایک طرف لگ گئی ان سے محمد الرسول اللہ کا عشق نہیں چھین سکی ہے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دربار میں کھڑے مسلمہ قذاب کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تخت پڑھ کے سنایا اور دشمن کو بڑا غصہ آیا بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اس نے خوف زدہ الفاظ میں کہا کہ حبیب بن زید تجھے ڈر نہیں لگتا ہے تو یہاں مدینہ سے اتنے سو کلومیٹر دور کھڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے سے کر رہا ہے اور مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے تجھے ڈر نہیں لگتا تو حبیب بن زید نے کہا تھا کہ ایک عذاب جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہو ان کو ڈر نہیں لگتا ہے اور پھر عشق حقیقی کی یہ لا زوال داستان سنیں حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو ڈرانے کے لیے پہلے ان کا ایک ہاتھ کاتا پھر دوسرا ہاتھ کاتا پھر دونوں بازو کٹے گئے پھر پیروں کی انگلیاں کٹی گئیں پھر پاؤں کٹے گئیں پھر ٹانگیں کٹی گئیں جب تک روح باقی رہی فرمایا تم میرے جسم کے ٹکڑے تو کر سکتے ہو محمد الرسول اللہ کی محبت نہیں نکال سکتے محمد الرسول اللہ کی محبت نہیں نکال سکتے سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی سے اعلان کیا کون ہے اللہ کے راستے میں اپنا مال دے دے اپنی جان دے دے گھر جاتے ہیں کون ابو بکر گھر جاتے ہیں رسول اللہ کا اعلان ہوا ہے اور پھر گھر پہ جو کچھ پڑا ہے مال پڑا مویشی پڑے ہیں بستر پڑے ہیں کپڑے پڑے ہیں گلام پڑے ہیں ساری چیزیں محمد الرسول اللہ کے لئے نکلوا دی گئیں باہر باہر سارا مال سارا باردانہ نکلوا دیا اور پھر جب خود گھر سے چلنے لگے تو خیال آیا کہ یہ جو کپڑے ابو بکر تم نے پہن رکھیں یہ بڑے قیمتی ہیں اگر یہ بھی محمد الرسول اللہ کے کام آ جائیں تو کیا بات ہے فوراں گھر واپس جاتے ہیں اپنے کپڑے اتارتے ہیں ٹاٹ جس کو بوری کہتے ہیں بوری کا تیمد بوری کا چادر بنا کے لپیٹ لیتے ہیں ادھر جبریل محمد الرسول اللہ کے پاس آئے جب سلام کیا رسول اللہ نے دیکھا کہ جبریل نے ٹاٹ باندھ رکھا ہے اتنے بیش قیمتی لباس بننے والا پرشتہ آج ٹاگ میں آیا پوچھا جبریل کیا بات ہے وہ فرمایا ہے محمد الرسول اللہ ابو بکر نے عشقی انتہا کرتی ابو بکر نے عشقی انتہا کرتی ہے جب ابو بکر نے آج ٹاٹ پہنا ہے رب کائنات نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ آج ابو بکر کے عزاز میں تمام فرشتے ٹاٹ کا لباس پہنے گے اور کیا بات کہی پھر نبی علیہ السلام کے پاس اس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سب کچھ لے کے آئے تھے یہ بھی بڑے دولت مند تھے اگر پانچ سو اونٹ ہے تو دھائی سو ادھر ایک لاکھ دینار ہے تو پچاس ہزار ادھر دس مکان ہے تو پانچ ادھر سو غلام ہے تو پچاس ادھر سارا مال آدھا کر کر کے لائے اور دل میں سوچتے ہیں کہ آج تو ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا آج بازی مار لی جائے گی لیکن جب وہاں پہنچے سب کچھ پوچھتے ہیں محمد رسول اللہ کو پتا لگ چکا ہے پھر بھی پوچھتے ہیں عمر کیا لائے فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال آپ کے لئے آدھا پیچھے چھوڑایا پھر ابو بکر کو پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو اور گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نے اعلان کر دیا جو سرمایہ جو مال وویشی جو کپڑے جو باردانہ تھا سارا کا سارا آپ کے لئے آیا ہوں فرمایا پیچھے کیا چھوڑ کے آئے فرمایا یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چوڑ کے آیا ہوں قربان جاؤں پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا محبت کا اظہار کیا ہے ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا بقاعدہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے کہ میرے پیارے محبوب ابو بکر سے پوچھو کیا تو ہم سے راضی بھی ہے اللہ نے عزاز عطا فرمایا یہ جو زندگیاں ہیں ہماری یہ جو اسلام ہمارے پاس موجود ہے اس کی بنیادوں میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی محبتیں چھپی ہیں ان کی قربانیاں ان کا خون ان کی جان ان کے مال ان کے اسباب ان کے تمام جو تمام خاندان کی چیزیں چھپی ہوئی ہیں تب یہ دین ہم تک پہنچا اس کی بنیاد بڑی مضبوط ہے آج بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس ملک میں کہ شاید مسلمانوں کو ڈرائیں گے تو اسلام یہ چھوڑ دیں گے اتمنان سے دل پہ ہاتھ رکھے اس بات کو یقین کر لے پوری دنیا کا کفر کہ پوری دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے لیکن قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو ڈرائے نہیں جا سکتا درائے نہیں جا سکتا ہے اللہ تبارو پہ تعالیٰ نے ہمیں دین ایسا عطا فرمایا ہم تو بڑے پسماندہ